بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت سے دوسرے کام بھی کر رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آنے والے جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں پچھلے دنوں میں جو باتیں ہو رہی تھیں کہ کابل مارکیٹ کو دے دیا گیا اور اس کے عوض میں جو کہ رانہ برادری کے یہاں پر پلار سٹے ان کی زمین تھی جس پر سٹے تھا وہ کس طرح وہ سٹے اٹھایا گیا میرے ساتھ اس میں باتوں کو لینے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے موجود ہیں عمر فاروق گوندل صاحب جو کہ ریسی کلونی کے ممبر بھی ہیں اور بہت زیادہ پولٹیکلی انوالو ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اگزیکٹیب ممبر موجودہ رجیم کے ساتھ جو کام کر رہے تھے وہ فاروق شیرہ موجود ہیں آپ ان دونوں سے بات کریں گے ان دونوں کا مقصد صرف ان دونوں کے سامنے لانے کا یہ ہے کیونکہ جو ابھی یہ کام ہوا ہے رانہ جو برادری کی جو یہاں پر پرپرٹی تھی جس کے عوض ان کو کابل مارکیٹ دے دی گئی کیونکہ یہاں پر دوزار بیس میں فاروق شیرہ نے اس کے اوپر سٹے لیا تھا اور سٹے جو ہے وہ خارج کیا گیا اور وہ خارج کیوں کیا گیا کہ وہ ان اٹینڈرز کی وجہ سے یعنی کہ پیش نہ ہونے کی وجہ سے ان کے وقلا اور وہ وہاں پر پیش نہ ہوتے رہے ابھی کل کی جو اپ ڈیٹس تھی اس میں شامل یہ تھا کہ جو میمبر ہیں ڈی سی کلونی کے جن میں عمر فاروق گوندل ہیں جنہوں نے اس کے اوپر دوبارہ سے سٹے حاصل کیا اور اس کے اوپر ریجسٹرار کا آج جو آرڈر آیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے عمر فاروق گوندل سے ان سے پوچھیں گے کہ آج جو ریجسٹرار سے آرڈر آیا ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ ہمیں بریف کریں گے جی اسلام علیکم گوندل صاحب جو آج ریجسٹرار کی طرف سے جو آپ نے کل پرے کی تھی جو ریجسٹرار کی طرف سے آرڈر آیا ہے وہ کیا آرڈر ہے آرڈر ہے بھائی آرڈر جو ہے وہ ریجسٹرار صاحب نے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے ہمیں سٹے آرڈر دے دیا ہے نیکس جیٹ کے لیے وہ آج ریجسٹرار آرڈر آگیا ہے جو لوگ کہتے تھے نا کہ جی آرڈر نہیں ہوا خالی پٹیشن ہوئی ہے یہ آرڈر میں ان کے لیے فیس بک پہ میں نے چڑھایا اور گروپ میں میں نے دیا کہ بھائی سٹے ہو گیا ہے یہ سٹے جو آیا ہے نا ہلو ہلو جی جی یہ سٹے جو آیا نا جی یہ ریجسٹرار صاحب نے اگری ایرنگ کے لیے رکھا ہوا ہے ہمارا منگل کے دن ٹھیک ہے گیارہ تاریخ کو انہوں نے آپ کو وہاں پر پلک کیا گیارہ تاریخ کو رکھا ہے اور جو پہلا آرڈر تھا نا انہوں نے واپس لے لیا جی فاروق شیرہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی انڈرٹینڈس وہاں پر نا پیش ہونے کی وجہ کیا تھی اور آپ کیوں وہاں پر پیشنا ہوئے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ جو آپ کا سٹے آرڈر تھا جو بیس میں دو دار بیس میں آپ نے لیا تھا اور اس کو ریجسٹرار نے جو ہے نا وہ فارق کر دیا جی السلام علیکم جو میں نے سٹے لیا تھا اسٹے کے بعد جو لاس تین تقریباً کوئی ایک ویگ دالے مجھے نوٹس آیا ہے تین دن میں دو نوٹس آیا ہے ایسی میلی تعدد کے ساتھ اسٹے کو ختم کیا گیا ہے کہ تین دن میں دو نوٹس آیا ہے مجھے ٹھیک ہے نوٹس بھی آیا ہے سوسائٹی میری سوسائٹی کے آتو چیمہ کا خانس پر لے لے گیا ہے ایک تاشر چیتھا لے گیا ہے ایک اور ہمارے سوسائٹی میں ملازم نرکہ بولے گیا ہے ٹھیک ہے میں نے میں نے پیدا خود میری بات یہ اکشار تھے میں نے کہا یار میرا وکیل جو ہے نا میرا وکیل کر لیا اکس سوسائٹی میں ٹھیک ہے نا میں نے بولا آپ مجھے ایک آپ دیکھا ایک آپ دیکھا نوٹس آیا ہے تین دے مجھے میں اپنا وکیل لے کے پیش ہو جاتا ہوں دو تین دن کا چار دن کا تین دے دیں جو وکلاہ پیش مہاں پہ ہو رہے تھے جو آپ کی سائٹ کے جو آپ کے فاروق شہرہ جو آپ کے وکیل تھے جن کے ذریعے سے آپ نے پیٹیشن دائر کی اور پیٹیشن کے دوران آپ کو دوزار بیس میں سٹے ملا تھا آپ کے جو وکیل تھے ان کو سوسائٹی نے اپنا لیگل ایڈوائزر ہائر کر لیا تھا آپ کا کہنے کا مذہب یہ ہے ہاں جی ہاں جی اس کے بعد آپ نے کوئی نیا وکیل ہائر کرنے کی کوشش کی میں نے میں نے ان کو بولا جب مجھے پہلا نوٹس آیا اس کے بعد ایک دن بعد دوتھرا نوٹس آ گیا میں نے ان کو بولا پریسٹار سے میری بات ہوئی فون پر بات ہوئی میں نے ان کو بولا تین چار دن کب مجھے ٹین دے دیں میں بنا وکیل لے کے پیش ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ دو دن میں جو نوٹس مجھے دے رہے ہیں تو اس کے بعد وہ ساری ملی بگت تھی شاکری کے ساتھ ان کی تھی کہ نا ملی بگت کے ساتھ سارا کام ہوا اس کے دو دن بعد ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ ستے غارے کر دیا انہوں نے یہ سارا معاملہ اس کا معاملہ گوندر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو کل بات کر رہے تھے آپ نے کہا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو جو ڈی سی قانونی کی جو ایگزیکٹیو ممبران ہے جو ام سی ممبران ہے ان سب کی ملی بگت سے ہوا ہے ان سب کو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں یہاں پر ان کو پلوٹس دیے گئے ہیں اس بات میں کوئی صداقت ہے یہ آپ نے وربلی کوئی بات کی میرے بھائی سب سے پہلی پہلی بات کرو تو بھائی شیرہ بھائی کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو نوٹس آئے نا یہ نوٹس دو دن میں نہیں آئے نوٹس چار نوٹس آئے دو نوٹس کے اوپر شیرہ بھائی کے سین ہے جو انہوں نے رسیب کیے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جیٹے جو آنا تقریباً تین چار بار یہ کیس چلتا رہا ہے کورٹ کے اندر میں چلا یہ آفیس میں رجیسٹار صاحب کے آفیس میں یہ کیس چلتا رہا ہے اس کے بعد یہ جو وکیل انہوں نے نہیں کیا اور یہ نہ خود گئے نہ ان کے وکیل گئے دو دو دن کا نوٹس جو آنا نہیں ہوا رجیسٹار نے اپنے ادھر بیتے ہیں ڈپی رجیسٹار کے پاس جو سٹار نے سسائٹی میں دے جا کہ یہ آپ کا ایک ممبر ہے اس نے ایک پوٹیشن کی ہوئی ہے یہ نوٹس اس کو رسیب کرائیں تو وہ نوٹس رسیب کرانے کے لیے میک میں کا یا سسائٹی کا کوئی بندہ بھی جا سکتا تھا اس میں کاشف چٹھا ہو یا کوئی اور ہو اگر آپ کہتے ہیں تو میں کل اٹھر بڑھوں گا کہ وہ ان کا جو ان کا جو سکتا تھا وہ آدم پیاروی خارج کر دیا گیا میں دیکھ کے آیا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو میں کل آپ کو ڈلیور کر دوں گندل بڑھے گندل صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے دو نوٹس مسئول ہوئے ہیں میری سنگ میجر مجود ہیں دو نوٹس میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہی بات میری بات سنیے گا میں آپ کو اب دونوں بھائیوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس بات میں ہم اس بحث میں نہیں تلیں گے لونگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ فاروق شیرہ صاحب نے جو سٹے لیا تھا دوزار بیس میں وہ آدم پیاروی خارج کر دیا گیا تھا گندل صاحب آپ نے جو پرے کی آج سے دو دن پہلے ریجسٹرار نے اس کے اوپر آپ کو سٹے دیا تھا آپ نے جو کل ایک بات کی تھی میں اس کے اوپر دوبارہ سے ہوں گا آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ایم سی مبران ہے ان کو نوازا گیا اسی سلسلہ میں تاکہ وہ خاموچ رہیں ان کو پلاتس دیے گئے تھے اس بات میں کوئی صداقت ہے کوئی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے الحمدللہ یہ جو چھوٹی بات نہیں کسی کے اوپر کوئی بات کرنا میرے پاس نمبر بھی ہے اور جو مبر ہے نا ایم سی کے ان کے نام جو جو پلات ہوئے ہیں وہ پلات کے نمبر بھی اور جن جن بندوں کے نام ہیں وہ بھی میرے پاس جاتا ہے انشاءاللہ نمان بھائی جب آپ کے ساتھ پروگرم کروں گا وہ ستارا شیئر کروں گا اور آپ نے چلانا ہے اس کو جب آپ اپنے ناظرین کو وہ بھی دکھائیں گے مجھے یہ بات بتائیے گا کہ آج جو ریجسٹرار نے فیصلہ دیا ہے کل کی ڈیٹ میں کیا جو فیصلہ آج سے تین چار دن پہلے جو کیا گیا تھا جو کہ مجودہ رجیم کو دیا گیا تھا جنہوں نے کابل مارکیٹ جب ان کو دے دی رانہ برادری کو تو کیا اس فیصلے کو سسپنڈ کیا ہے مجودہ ریجسٹرار نے مجودہ ریجسٹرار نے اس فیصلے کو واپس لے دیا اور نیا ایک فیصلہ آگیا ہے اس کا سپی آرڈر آگیا ہے اور ان کو دونوں پارٹیوں کو روکا ہے سوسیٹی کو یہ پلات جو دو نمبر پلات جو بنا کے انہوں نے بیچنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے نا ان کو بھی روکا ہے کوئی پلات نہیں بھی سکتا اور نہ کوئی چیز اگر کام ہو سکتا ہے جب کہ یہ پورا رکار دی سی کرونی رکار نے لے کے آئے گی دی سی کرونی جا گے اپنے مکف کو درست کرائے گی تو اس آگے بعد چلے گی ورنہ میں آپ کو کل بھی کہہ سکتا چکا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ جوٹا ثابت ہوا تو انشاءاللہ گونرل صاحب میرے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ موجود ہیں محمد اشرف وڑائی صاحب جن کی آج سے پہلے بھی ایک پراپرٹی ڈی سی کلونی نے یہاں پر ایکوائر کی تھی جس طرح کہ رانہ محمد حسین کی جو ہے نا پراپرٹی ایکوائر کی گئی اسی طرح سے ان کی پراپرٹی جو ہے نا وہ بھی ایکوائر کی گئی تھی جو ٹوٹل جو بنتی تھی وہ بائیس ایکڑ بنتی تھی جس کو ایکوائر کیا گیا اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا گیا میں ان سے بات کروں گا ان سے پوچھوں گا اور میں آپ سے پھر بات کروں گا کیا ان کے ساتھ زیادتی کیوں کی گئی یا واقعتاً آج کے فارمولے کے مطابق جو ساٹھ مرلے ان کے بنتے تھے ایک ایکڑ کے کیا سوسائٹی کی رجیم نے یا ان کے ساتھ ملی بگت کر کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایم سی ممبران نے کیا وہ مرلے خود بیج دیئے یا اس میں ڈال لیئے یا کسی اور کے دے دیئے اور ان کو کیوں نہیں دیئے مجھے یہ بتائیے گا بڑائی صاحب کہ آپ کی ٹوٹل زمین کتنی تھی آپ کے ساتھ کیا کانٹریکٹ تھا آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور آپ کے ساتھ کیا وعدہ کیا گیا تھا میری زمین جناب وی اکی کلے سی دو وی اکی کلے میں نوں یہ سوسائٹی آلے آن دے سان کے دے چھڑ میں ہمیں نہیں دینی میں پلات لینے میں ہمیں نہیں دینی میں ہمیں نہیں دینی پھر ہمیں ایک دو باری اپنا کم کر دے ہیں پہ دیرے تھے پلیس آئی ہمیں چکے تھے سٹھے اگڑی دے وہ سدر کون سی دی سی کلوں نہیں دا خالت سلطان صاحب تو اڈینا ساری دیر خالت سلطان دی ہوئی سی ہاں جی خالت سلطان دی ہوئی سی ٹوٹل زمین دے بدلے تھی تو انہوں کنی جگہ دی تھی کنے مر لے آٹھ نو کنالا دی تھی گئی ساتھ اور اچ کی ڈیٹیل سی آٹھ نو کلانا یا آٹھ نو پلات آٹھ نو پلات آٹھ نو پلات پلات جڑی سان ہے اور اکبہ کنہ کنہ سی تین کنال کمرشل سی ساتھ آٹھ پلات سانا کنال کنال دے تو انہوں کیوں نے مطلب کے دیتا گیا ہوا ارنیں سر مشاہن نو دیتا گیا اس پا تل نکلا رایا اسے کوئی تین نکلا را battery تین کنال صرف کمرشل دیتے گئے دو جی کنی زمین دیتے گئے چھے سات پلاٹ دیتے گئے دس مر لے دے پانچ مر لے دے ٹوٹل پاٹ نہیں کنال کنال دے سا پلاٹ دیتے گئے ایسا نو بھی پھر لاکھے کنال میں دیتے گئے تو بعد کوئی وعدے موعدے توڑنل کیتے گئے میرا کیس چال دا ہی پر کہ جروہ ہی تو انو دوسری زمین دے نال اگری میٹ لکھان دینا تو انو مکانہ دا جیڑا ہے تھے میرا ڈیرہ بنے آئی درہت ترائے چار ہزار تیر میرا درہت تھی ٹھیک ہے کی کر ٹال گئیں انہا فرنیچر سارے عملے جیڑا بھی ہوتے عملہ ایسی نا انہا سارے فرنیچر بنائے گا اپنے کرائیں سجائے لیں اچھا منو ہے دسوں کے تو اڈنل کوئی ہور زمین دین دا کوئی کمرشل کوئی ریشی دین دا وعدہ کیتا گیا تھی کے بعد جو دیا بید آئی نا کیتا ہی کہ تینوں کو دوسرا جیڑا تیرا کیس اور نال سارا تینوں لکھ کے دیاں دے سارا مکانہ دیاں دے تو اڈا زمین دے تو اڈا اور کی مطالب ہے تو اسی کی چاہندے ہو مطالب ہے کہ جیڑے پلاٹ میرے بندے نے لوکانوں نے نبے نبے مر لے دیتے ہیں ایک پہلی دیتے ہیں منو ہے نا سابلالوں کینے کو دیتے ہیں تو انو کینے مر لے دیتے ہیں پہلی دیتے ہیں مر لے تو انو باقی دے کنوں دیتے ہیں نا نے پتہ نہیں کنوں دیتے ہیں نا لارٹ میٹ کیتی ہے اچھا جی دو پچھے انکواری بھی ہوئی سی ہے دیوارے ہاں جی انکواری ہوئی سی انہوں میں دس سے آسی کے یار تسی انکواریاں کر دے ہوتے سا ہم بات کریں گے جی جو میرے ساتھ موجود ہیں اشرف وڑائج صاحب ان کے بیٹے سے ان کے پاس اس کیس کی ٹوٹل ڈیٹیل بھی چکے موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کے میمبر بھی ہیں وہ کمیٹی کے لینڈ کمیٹی کے میمبر ہیں جی جو انہوں نے جو ابھی فیصلہ کیا ہے اس میں ان کا نام بھی ہے ان سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کو بلایا گیا اور یہ فیصلہ کس طرح سے اپنے پاس سے ہی گھر بیٹھ کے وہیں پہ بیٹھ کے کیا گیا ان سے پوچھے بغیر کیا گیا نہ ان کی مشاورت ہے نہ ان کے سائن ہے ہماری زمین تقریباً بیس اکیس اکڑ تھی اور جو ڈیل ہمارے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہوئی تھی اس میں خالد سلطان صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ ساتھ مرلے کے حساب سے جو اکارڈنگ لا جو چلیں گے یعنی آپ کو پر جو آپ کا اکڑ ہے اس کے اگینس صاحب کو ساتھ جو ہے نا وہ مرلے دیے جائیں گے لیکن کتنے دیئے گے لیکن دیئے گے ساتھ آٹھ باقی کے انہوں نے کہا جی کچھ اور ابھی رقبہ باقی تھا اس کی ڈیل ہونا باقی تھی انہوں نے کہا جی جب وہ کریں گے نا ایک دوسرے اگریمنٹ آپ کے ساتھ سائن ہوگا اس میں جو باقی آپ کے مرلے بچیں گے نا باقی پچاس مرلے فی اکڑ وہ تقریباً ابھی ہزار مرلہ لگ بگ ڈی سی کلونی کے پاس ہے ہمارا تو وہ اس وقت آپ کو اٹجسٹ کر دیے جائیں گے دوسرے اگریمنٹ میں اس کے بعد خالد سلطان صاحب نے ہمیں دوہزار اکیس میں ایف آئیے کی ایک انکوائری چلی تھی انکوائری افیسر جو آپ کے پاس آئے تھے یا آپ سے ساتھ بات ہی ان کا کیا کہنا تھا اور آپ نے کیا ان کو کہا تھا انکوائری افیسر نے ہمیں بلایا کہ آپ کے ساتھ یہ جو اگریمنٹ ہے ادھر تو نوے نوے مرلے کے اگریمنٹ ہے آپ کے ساتھ یہ چھ ساتھ مرلے کا اگریمنٹ ہے انہوں نے بلایا ہمیں سارا ادھر سے ڈیٹیل بھی لی ہماری جو ہے زمین کی تو ہماری زمین پہ ٹوٹل جو پلاٹنگ ہوئی تھی وہ ایک سو پچیس کنال تھی ایک سو پچیس کنال میں سے انہوں نے جو ہمیں دی ہے وہ ساتھ آٹھ کنال ٹھیک ہے ہمارے بنتے تھے تقریباً ستر سے اسی کنال تو انہوں نے جب وہ انکوائری سٹارٹ کی تو اس میں جو ہے نا انہوں نے پچاس پلاٹ ایسے تھے جو اگینس لینڈ انہوں نے ایشو کیے تھے جب انہوں نے ایگریمنٹ مانگے نا کہ یہ بندوں کی تو ادھر کوئی زمین ہی نہیں یہ اگینس لینڈ کیسے ان کی زمین کے آپ نے ایشو کر دی ہیں وہ ایگریمنٹ ان کے پاس ہے نہیں تھے تو وہ تقریباً پچاس کنال کا بہت بڑا سکیم جو خالد سلطان نے کیا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ کوٹ جا رہے ہیں اس پہ سٹے لے کے آئیں گے فردر جو ہے نا وہ پرسیڈنگ کریں گے یعنی آپ لینڈ آپ کی ہے اور اگینس لینڈ جو پچاس کے قریب پلات دیئے گئے ہیں وہ آپ کے نام نہیں ہے نہ آپ کو دیئے گئے ہیں نہ آپ کے کسی جاننے والوں کو نہ ان کے کسی بیٹے کو نہ بھائی کو نہ بیٹی کو کسی کو نہیں دیئے گئے نہیں وہ انہوں نے احساس باز کر کے زیادہ تر بیوروکریٹ آفیس جو مختلف جو ہے نا زیمیدار کو اولائج کرنے کے بجائے نا بیوروکریٹ کو انہوں نے جو ہے وہ بندربانڈ کی اپنے چاہنے والوں کو نواز آ گیا ہے خالہ سلطان آنہ ہی تو جتے مرضی یور لالا ہے جنہوں بھی جا کے دینڈا جیڑا چھوٹا آپ سرے ایک کنال دی مار رہے تھے جیڑا بڑا ہے انہوں دو پلار دیان رہے تھے تین پرہ سوٹا تو انہوں نہیں دینڈا انہوں دینڈا ہے جی بہت شکریہ جی گوندل صاحب اور فاروق شیرہ صاحب آپ کو کوئی قویسٹن کرنا چاہتے ہیں ان سے جی جی کہ آپ نے جن جن مبروں نے پلار لی ہے وہ نکال کے میڈیا کے سامنے لانے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سارے پلارٹوں کے دیل اور ان کے میری بات سنوں اور ان کے پلارٹوں کے دیل اور بندوں کے جن جن فرنڈ بینوں کے نام آلات ہوئے اور پیسے جب 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 میں ہوں میں سارے پسامنے لے گئے ہوں گے انشاءاللہ پسامنے انشاءاللہ آپ لے کے آنا میں جو بہت جلدی انتظار رہے گا اس پاس کا دوسرا دوسرا نمان بھائی ہے دیکھیں وڑائی صاحب کی کتنی زمین ہے بیس ایک کی کلے زمین ہے ٹھیک ہے ان کو کیا ملا اور رانہ محمد صاحب کے سولہ کلے زمین ہے وہ ان کو کیا دے رہے ہیں جی بہت میں آپ کی بات کی طرف دوبارہ ہوں گا ابھی میری بات ہو چکی میں نے آپ کو سنایا کہ اشرف وڑائی صاحب کی کتنی زمین تھی اس کے گئے ہیں ان کو کتنی چیزیں لے ہیں اور کتنے ان کو پلانٹ دیئے گے نمان بھائی جی 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 ہلو جی جی میری بات میں اب میں اشرف وڑائی صاحب کی آپ نے بات سنی انہوں نے آپ کو تفصیل سے بنایا کہ ان کو چھے مرنے دیئے گے جبکہ دوسرے لوگوں کو ساٹھ مرنے دیئے گے اور ابھی جو آج کی تفصیلات کی کیس کے بارے میں پروگرام کا وقت جو ہے بلکل شارٹ ہے اس لیے تمام دوستوں کو جو میرے ساتھ لائن میں موجود ہیں کل دوبارہ سے ہم دوبارہ سے ہم آپ کے عوام کے سامنے آئیں گے عوام کی صدالت میں آئیں گے اپنے ویورٹس کو بتائیں گے کہ یہ کہانی ہے کیا اور ڈی سی کلونی میں چل کیا رہا ہے جس طرح کہ آپ کو سب نے بتایا کہ یہاں پر بندر بانٹ کی جاتی ہے اور میں انشاءاللہ اس تفصیلات کو بھی سامنے لے کر آنگا کہ ان کے پچاس پلارٹ جو کہ الارٹ کیے گے اگینس لینڈ وہ کہاں ہیں اور کس کے نام پہ ہیں اس کے ساتھ میری ٹیم کو اور مجھے دیجئے اجازت کل تک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ عذیر ہوں گے اللہ نگے بان مجھے دیجئے